بی ایس پی کی جانب سے آپ کو خوش آمدید اور ہمیں یہاں پر ایک بھائی صاحب ملے ہیں جو کوٹلی ستیاں کے رہائشی ہیں ان کے بچے کو دل کی تکلیف تھی اور دربارے آلیا بلاورا شریف آ کر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں محمد سرچید میرا نام ہے میں گاؤں چھیڑ سے آیا ہوں یہ میرا بیٹا ہے اس کو ہوگی اسی پرابلم ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اس کا دل کا وال لیگ ہے تو پھر علاج بھی جاری تھا اس کا پھر ہم ادھر لے گئے ملہارہ شریف میں تو چار دم کروا ہے اس کے بعد اس کی رپورٹ برگو کریور آئی ہے آپ تو اسی علاقے کے رہنے والے ہیں یعنی کہ دربار شریف کیا پڑوسی ہیں کتنے فاصلے پر آپ رہتے ہیں یہاں سے تقریباً دس کلومیٹر دور ہیں ہم یہاں سے دس کلومیٹر دور ہیں اور ڈاکٹر نے جب ان کی رپورٹس کی ہیں اور ڈاکٹر نے کیا کہا تھا تو ابھی ڈاکٹر نے تو بتایا تھا کہ اس کے اکیس سال تک جو ہے نا اس کو دوائی کھونے پڑے گی تو ابھی ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پانچ سال تک ٹیکہ لگے گا پانچ سال تک اس کو ٹیکہ لگے گا اور بیس سال کے بعد اس کی وہ جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے میڈیکل کا وہ ہوگا پہلے دور نے بتایا کہ اکیس سال تک اس کو دوائی کھونے پڑے گی ابھی جب ایک کو کری ہے لاس میں دور نے کہا ہے کہ پہنچ سال تک اس کو ٹھیک ہا لگے گا تو اس کے بعد جب آپ یہاں پہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے بلکل چار دم کے بعد آپ نے ریپورٹس کے لئے یہ کلیر آئی ہے ابھی جو لاس مجھر آئی ہے نا ایک ایک ریپورٹ وہ بلکل نارمل آئی ہے اس بچے کا دھر کا وار بچمند سے لگتا اور ڈاکٹر نے کہا کہ اکیس سال کے بعد اس کا فریڈ ہوگا اور اس کا علاج کوئی نہیں ہے دھر کا وار لگتا ہے یہ دیکھ لیں یہ میرے پاس آئے میں نے کہا جہاں دردہ تکریف ہے وہاں آتھ رکھو انہوں نے کہا کہ درد کہیں نہیں ہے بس ڈاکٹر نے کہا اس کا در کا وار لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ بڑا کمزور بچہ ہے اس کی میجر سرچری ہوگی اور ایکیس سال تک اس کو دعائی کھانی پڑے گی پھر اسے دیکھیں گے میں نے کہا تیرا ڈاکٹر میں ایکیس سال کو گھندا ہے تو دل پہ آرچ پہ رہا ہاتھ رکھ میں مصطفیٰ کریم کا قرآن پڑھ کے چار مرتبہ پھوکوں گا دل کا وار کل جائے گا اور جو لگتا ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی ایکیس سال تک اندار کام کرے گا آؤ دیکھیں داکٹر نے ایکیس سال کے بعد اپریڈ کا ٹیپ دیا تو خدا کے بندے کے پاس آئے خالی چار دم کرائے اور دم کرنے کے بعد میں نے کہا اسی داکٹر کو اسے جا کے چیک کر ہارٹ سپیشلسٹ ہے اب بتا جو دل کا وار لیگ تھا وہ کدھر گیا جب جا کے چیک کر آیا تو ہنڈر پرسن کوئی دل کے اندر مرد نہیں تھی یہ ہے یہ ہے مصطفیٰ کریم کا کلمہ یہ ہے لا یاہا اللہ ہو محرمتی رسول اللہ کی طاقت یہ ہے یا رسول اللہ کے رہنے والوں کی طاقت یہ ہے یا ہو سے آزم مدد کے رہنے والوں کی طاقت یہ ان لوگوں کی طاقت آپ مجھے ایمان سے بٹھائیں وہ مفتی صاحب بیٹے ہوئے ہیں اس میں کانسی میں نے بگت کر دی اگر وہی ڈاپٹر اس کا سینہ کاٹ کر دس سے بارہ لاکھ لے کر اکیس سال تک انتظار کرنے کے بعد افریڈ کرتا تو کیا میں نے لا الہ اللہ ہو محمد الرسول اللہ کی فونک مار کے یہ بگتت ہو گیا شفاہ ہو گئی یہ حقیقت ہے یا وہ حقیقت ہے آپ ہزاروں پر جب میں غفیر بیٹا ہوا ہے آپ اپنے ایمان سے درہا ہاتھ کڑا کر کے دکھائیں کہ یہ ہے حقیقت یا نہیں حقیقت حقیقت ہے اور جو اس کو ٹھکراتا ہے وہ کان ہے وہ کان ہے شیطان ہے تو شیطانوں سے ضرور خدا بچائیں اب یہ معصوم سا بچہ ہے اتنی معصوم سا بچہ ہے آپ میری آنکھوں کو نہیں دیکھتے آپ یقین کریں ہر صبح ہر شام یہ آنکھیں آنسوں سے لبریز رہتی ہیں میں جانتا ہوں کہ کتنا لوگوں میں درد ہے لوگوں کی تکریفیں آپ دیکھیں آپ بیلچے پر بیٹھی ہوئے مریضوں کو دیکھیں دنیا کے ڈاکٹروں اور انمالجیوں اور حکیموں کے ستائے ہوئے جہاں آتے ہیں اور زندگی کی امین توڑے ہوئے آتے ہیں بالکل یقین کو چھوڑے ہوئے آتے ہیں لیکن جب میرے رخ کے کرم سے یہاں پہنچتے ہیں تو خدا انہیں ایک نئی امین دے دیتا ہے یہاں یقین دے دیتا ہے اور نئی طریقے سے شفاعت نہ فرقا دیتا ہے